ہمیں اس بات کا یقین ہے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اسلام کو نقصان صرف مسلمان سے پہنچے گا یہود و نصارہ سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں جس طرح اسلام کو نقصان صرف مسلمان سے پہنچے گا اس طرح دعوت کی اس کام کو نقصان صرف کام کرنے والے سے پہنچے گا باطل دعوت کا کچھ نہیں بگا سکتا جو کام کرنے والے سمجھتا ہو کہ ملکی اور عالمی حالات کا تعلق حکومتوں سے ہے وہ بڑے دھوکے میں ہے مجھے یقین ہے اس کا کہ کام کرنے والوں کی آپس کے اشتراف کا اثر ساری دنیا کو توڑ کر رکھ دے گا جتنا اسلامی نظام اور اسلامی ممالک متاثر ہوں گے ان سب کی وجہ اور سبب خدا کی قسم میرے اور آپ کی شوا کوئی نہیں ہے یہ میں یقین کے ساتھ ارز کر رہا جب ایک ذمہ دار کی نیت کے بدلنے سے پھل کا رس کھٹا ہو سکتا ہے تو وہ کام کرنے والے جن پر عالمی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے ان کی نیتوں کا اثر سارے عالم پر کیا پڑے گا اس کا اندازہ ہمیں خود کر لینا چاہیے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا کہ بنگلش کے حالات یہ ہیں میں نے کہا یہ حالات یہ حالات تو ہماری وجہ سے ہیں یہ حالات تو ہماری وجہ سے ہیں ورنہ ایسا ملک جس کی بنیاد اسلام ایسا ملک جس میں سب سے بڑا اجتماح دعوت اور دین کا مقصد اس میں یہ حالات پیش آئیں خدا کی قسم اس نظام کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہے اس سارے نظام کے بگڑنے کا تعلق یہاں کے کام کرنے والوں سے ہے اخبار پڑھ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ فرنپارٹی کر رہے ہیں فرنپارٹی کر رہی ہیں نہیں بالکل نہیں صرف کام کرنے والوں کے افتراخ کے وجہ سے امت میں افتراخ ہوگا اور کام کرنے والوں کی اجتماعیت کے وجہ سے امت میں اجتماعیت ہوگی اس کے علاوہ خدا کی قسم کوئی تیسری بات نہیں ہے اس کے علاوہ خدا کی قسم کوئی تیسری بات نہیں ہے اس کے بیانات سر مطالعے کے لیے لے گئے ہیں ساتھوں کے پاس کبھی ان بیانات سے اپنے آپ کو متحم نہیں کیا اپنے آپ پر تحمد کبھی نہیں لگائی کہ یہ ہمارے وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے میرے محسن دوستو یہ بات نہیں ہے کہ اگر ہماری وجہ سے کاموہ نقصان ہوا تو ہم کام سے پیٹ جائیں گے نہیں اتنا ہوتا تھا بھی معاملہ آسان تھا اللہ رب العزت نے جن پر ذمہ داری ڈالی ہے اگر ان کی وجہ سے دین کا اور امت کا دینی مالی جانی نقصان ان کی وجہ سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں سے قیامت میں اس کا سوال کریں گے کہ تم نے کہا ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتشتوں کے بارے میں سوال ہوگا اس لیے معاملہ باہر سے متعلق نہیں ہے یہ خیال ساتھیوں کا غلط ہے معاملہ سے کام کرنے والوں سے متعلق ہے میں نے عرض کیا جب ایک امیر کی نیت کے بدلنے سے باغ کے پھل کا رست کھٹا ہو سکتا ہے تو جو ملکی امیر ہے وہ ذمہ دار جو کام کو لے کر چلنے والے ہیں ان کی نیتوں کے عالم پر کیا اثرات پڑھیں گے اس لیے میرے محسرم دوستو ہم میں سے ہر ایک اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کروائے ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروائے اور یہ ذہنوں سے نکال دو بلکل میں قسم خابر کہتا ہوں کہ اس کام میں آگے بڑھنے کا کام کرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے کام کرنے والے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ کوئی کسی کے ذریعے آگے بڑھ سکتا ہے نہ کوئی کسی کو آگے بڑھا سکتا ہے کام براہ راست اللہ کا ہے انتخاب اللہ خود فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائک کی ورسلم من الناس اللہ خود انتخاب کرتے ہیں کہ مجھے کام کس سے لینا ہے اگر خدا نہ کرے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہمیں کوئی آگے بڑھائے اور کوئی ہمیں سپورٹ کرے یا کسی کے ذہن میں یہ بات تھا کہ فنا بھو پیشے کرو تو کسی کو آگے بڑھا نہیں کسی کو پیشے ہٹانے کا اس کام میں کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے بالکل نہیں میں کہہ رہا کہ قرآن نے اس کی بنجائش ہی نہیں کہیں کہ کوئی کام کرنے والا کسی کے ذریعے آگے بڑھ جاؤے یا کوئی کام کرنے والا کسی کے ذریعے پیچے ہٹا دیا جاؤے قرآن نے اس کی گنجائش بھائی کلیم ایسا راجہ قرآن نے اس کی گنجائش کہیں نہیں چھوڑی میں سچی میں قرآن کی روشنی میاج کر رہا ہوں کہ قرآن نے کہیں گنجائش نہیں چھوڑی کہ دین کی اور دعوت کی محنت میں کوئی کسی کو آگے بڑھا دے کوئی کسی کو پیچھے ہٹا دے یہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کے مضمون کیا یہ بات خلاف ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ ساتھیوں کو دھوکا ہے اور کیوں ہے یہ بات یہ بات کیوں ہے کہ انہوں نے ان کو آگے بڑھایا انہوں نے ان کو پیچھے ہٹا دیا انہوں نے ان کو ضائع کر دیا انہوں نے کچھ تعمال نہیں کیا یہ بات کیوں ہے خدا کی قسم اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے میں ایک قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے ہمارا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کمزور ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو اللہ لائے اس کو کوئی روک دے انبیاء علیہ السلام کتنے کن حالات میں بھیجے گئے ہیں کہ آپ کے خاندان سے دے کر تعلقین دوستوں تک دور قریب والا کوئی قبول کرنے میں تیار نہیں ہے کوئی ماحولی نہیں ہے نبی کے بھیجنے کا لیکن اللہ منتخب کرتے ہیں واللہ منتخب کر کے بھیجتے ہیں تو میری یہ بات آپ حضرات دل میں اتار لینا اور یاد رسنا کہ اس کام میں کوئی چچی کو نہ آگے بڑھا سکتا نہ پیچھے اٹھا سکتا کیونکہ یہ راستہ محض سیاست کا ہے وہاں روزانہ بنتے ہیں روزانہ ٹوٹتے ہیں روزانہ اٹھتے ہیں روزانہ گرتے ہیں یہاں یہ قصہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کام کے بڑھا دیا اس نے اس کے بشاہت آ دیا اس نے اس کو مقام دے دیا اس نے اس کو مقام سے گرا دیا یہاں یہ قصہ ہی نہیں ہے کیوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے اپنی محبت کا اعلان فرشتوں میں فرماتے ہیں فرشتوں میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ فرشتوں میں فلا ابن فلا سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو فرشتوں میں اللہ خود فرماتے ہیں پھر اس فرشتے نیچے کے آسمان والے سے کہتے ہیں وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں وہ آسمان والے نیچے والے آسمان سے کہتے ہیں ہر آسمان پر اس کا اعلان ہوتا ہے کہ فلان ابن فلان سے اللہ محبت کرتے ہیں لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو سر حدیث میں ہے سم یولعو لہو القبول فی العرب فیر زمین میں اس آدمی کی مقبولیت کو اتار دیا جاتا ہے بہت آسان رفتہ ہے کہ بجائے اپنے آپ کو آگے پڑھنے کے لیے مخلوقی خوش آمد کرو کہ اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے اللہ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو جی ہاں تو کوئی شکائق